لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بھائی نے سوال کیا کہ چلیں دلوں میں وسوسے آتے ہیں اس کے اوپر تو پکڑ نہیں ہے یہ تو اللہ تعالی نے اس امت پر بڑا کرم کیا کہ دلوں کے وسوسوں پر پکڑ نہیں ہے ان خیالات پر جو دل میں آتے ہیں برے دندے غلیظ کسی اتنویت کے ہوں گناہ کے ہوں کسی ایسی بات کے ہوں جو حالت کفر تک لے جائے یا کفریہ کلمات کی اگر احساسات خواہشات اس طرح کی کوئی بھی چیز دل میں امڑتی ہے جو گناہ ہو سکتی ہے تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے اچھا اگر زبان سے کفریہ الفاظ اور کلمات نکل جائیں تو پھر کیا ہوگا اب آپ یہ دیکھیں کہ کفر کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ انسان جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اس کی کچھ شرائط ہیں ایک تو یہ ہے کہ عقل سلامت ہو یعنی پاگل نہ ہو دیوانہ نہ ہو ہوش میں ہو ایک ہو دا ہے بے ہوش ہے ہوش میں نہیں ہے آدمی ہوش میں ہو عقل سلامت ہو دوسری شرف یہ ہے جو کہہ رہا ہو وہ قصدن کہہ رہا ہو جان بوچ کر کہہ رہا ہو اور ارادے سے کہہ رہا ہو اب ایک آدمی ہے وہ بیان کر رہا ہے تقریر کر رہا ہے اب اس غلطی سے اس کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا ایک جملہ ایک لفظ ادھر ادھر ہو گیا بات غلط ہو گیا اس نے تسیح کر لی اب عقل تو سلامت تھی اس کی پہلی شرط تو بری ہو گئی لیکن دوسری شرط بری نہیں ہوئی کہ اس نے جان بوچ کر یہ الفاظ نہیں کہے اور پھر اپنے اختیار سے کہاؤ اپنے اختیار سے کہاؤ کیا مطلب ہے بھئی دیکھیں نا یہ تو قرآن میں بھی ایک آیت آتی ہے اور پھر یہ مکی زندگی میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ بعض لوگ ایسے تھے اقلا تو بالکل صحیح سالم تھے اور ان سے ایسے الفاظ بلوائے گئے جو انہیں ارادتا کہے کہ ہم دین اسلام چھوڑتے ہیں کیونکہ ان کی اختیار میں نہیں تھا اگر نہ کہتے تو مارے جاتے یا مار دیے جاتے اور سخت سخت سزائیں ان کو لینی پڑتی تو اللہ تعالی نے اس کے اوپر قرآن کی آیت اتاری کہ اگر جان پر بن گئی ہے اور ارادہ نہ ہو یعنی دل میں تم نے ایمان چھپا کے رکھا ہے لیکن صرف اپنی جان اور اپنے اہل و ایال کو بچانے کے لیے مو سے ایسے کلمات کہنے پڑھنے پر مجبور ہو گئے ہو تو اس پر تمہارا ایمان نہیں جائے گا کیونکہ تمہارے دلوں میں ایمان ہے تو اقل سلامت ہو قصدن اور ارادن نہ کہا ہو اقل سلامت بھی ہو اور اگر ارادتن کہا بھی ہو لیکن اپنے اختیار سے نہ کہا ہو تو بھی وہ کفر کی زمرے میں نہیں آئے گا تو شرائط لازی میں کفر کیا ہوں گے اقل سلامت ہو قصد و ارادے کے ساتھ کہا ہو اپنے اختیار سے کہا ہو کوئی پریشر نہ ہو زبدستی نہ ہو جان میں نہ بنائی ہو تو یہ شرائط ہوتی ہیں تو پھر اگر انسان کفر بکے تو پھر کافر ہو گیا پھر خارج میں اسلام ہو گیا پھر دوبارہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں آئے گا نکاہ دوبارہ ہوگا تو یہ شرائط ہے ان شرائط کا پورا ہونا ضروری ہوگا کفریہ کلمات پر اسی طرح زبان سے فسلنے کی وجہ سے بلا قصد بلا ارادہ اگر کفریہ کلمات زبان سے نکل جائیں تو اس کی وجہ سے آدمی دین سے خارج نہیں ہوتا جس طرح فتاوہ شامیہ میں آتا ہے اور دیگر فتاوہ میں آتا ہے بارحال مفتیان کرام کی جو رائے ہیں اور اس کے بعد جو اصول انہوں نے بیان کیے ہیں وہ میں نے مختصرا آج آپ کے سامنے بیان کر دیئے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں